بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کی جائے گی پونزی سکیم کے تحت شہریوں کو لوٹنے والے جو کمپنیز ہیں ان کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑے منافع کا جانسہ دے کر بڑے انعامات کا لالہ دے کر کیتے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے کیونکہ آلریڈی ایک کمپنی لاسانی جو اسی ارب رپیہ شہریوں سے اکٹھا کر کے اس کا مالک انیسو رحمان فرار ہو چکا ہے پاکستان میں اس وقت ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں آل پاکستان کے متعلق آج ہم بات کریں گے سپیشلی بی فور یو کے متعلق کیونکہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفر رحمان خان میادی جن کا تعلق میاں والی سے ہے اور آلریڈی ایک وزیراعظم جن کا تعلق میاں والی سے ہے ان کی وجہ سے عوام رو رہی ہے اب آنے والے دنوں میں ہوگا یہی کہ بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفر رحمان خان میادی جب وہ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے تو عوام دوبارہ رہ گی آلریڈی عوام کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے رو تو بہت رہی ہے لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفر رحمان خان میادی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کمپنی ملیشیا میں ریجسٹرڈ ہے جبکہ ملیشیا کی جو سیکیورٹی کمپنیز ہے ان کی ایک ویب سائٹ وہاں پہ انہوں نے بی فور یو کو اللیگل قرار دے دیا اور ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے اور عوام سے اپیل کر دی ہے ان ملیشیا کی جو ایسی کمپنی ہے یعنی کہ سیکیورٹی کمپنیز نے کہ اس کمپنی میں کوئی بھی انویسمنٹ نہ کرے بی فور یو کے اوپر ہی آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے شیخ عباس جو آل ریڈی پونزی سکیم کے تحت جتنے بھی پاکستان میں کمپنیز چل رہی ہیں ان کے خلاف یہ بہت بڑے بڑے ثبوت بھی لے کے آتے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور عوام سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا اپنی محنت کی کمائی تھوڑے سے لالش میں آ کر مت لٹائیں بہت شکریہ شیخ عباس آپ ہمارے پاس آئے کیونکہ آل ریڈی آپ نے آل پاکستان پروجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالی تھی آج دوبارہ بات کرتے ہیں بی فور یو کا بتائیے گا کہ بی فور یو کمپنی کے جو مالک ہیں سیفو رحمان خان نیازی وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی بائیس کے قریب ان کی کمپنیز ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بی فور یو بھی ایک پونزی سکین کے تحتی عوام کو لوڈ رہی ہے طائر نصیر صاحب بی فور یو کے حوالے سے میں نے کافی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں اور میرے فیس بک گروپ پہ موجود ہیں پاکستان کے عوام اندے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور خاص کر جو بی فور یو میں جتنے بھی نیٹورکر حضرات ہیں وہ اندے ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ کہتا ہے کہ ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں میرا ایک ہی سوال ہے دو سال سے دو سال سے ایک ہی سوال ہے میں ان سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی مین ایکاؤنٹ شو کر آ دے آپ کا جو مین آفیس ہے ملیشیا میں وہ شو کر آ دے کہاں پہ ہے آپ کا آفیس کہاں پہ آپ نے مائننگ مشینیں مطلب لگائی ہوئی ہے کہاں سے مائننگ کر رہے ہو کہاں سے ٹریڈنگ کر رہے ہو لیکن سیبور ایمان صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے شیلٹن ریزیڈار ہوتل ہے پشاور میں کیپ سی کے ساتھ ہی ان کے ساتھ میٹنگ ہوا کیونکہ وہاں پہ ایمنٹ ہے تو میں گیا ہوں وہ آل لیڈی سیبور ایمان لوگوں کے پیچھے باگتا ہے کہ یار میرے ساتھ پچاس ڈالر سے جائن ہو جاؤ پچاس ڈالر سے جائن ہو جاؤ تب آپ دیکھوں کہ اچھا ایک مزے کی بات میں آپ اس میں بتا دوں لائب میں ایک ہی مرتبہ آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنا ہے اور بس بس آپ نے کمانا ہی کمانا ہے تو یہ آپ کی سوچ کے مطابق ہے پاکستانی عوام کے سوچ کے مطابق ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے جو عوام ہیں انویسٹر کا حضرات کو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کو یہی نیٹورکر ورگلاتے ہیں اور مطلب اس کو لالچ دیتے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا تو غریبی پاکستان میں ہے لوگوں نے سونا بیج دیا گھر بیج دیا اس میں انویسمنٹ کرائے دیا ہے ابھی آگے کیا ہونے والا ہے آگے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہی کمپنی بند ہو جائے گی نہ کوئی ٹریڈنگ ہے نہ کچھ اور ہے جو بی فور یو کے مالک ہیں کیونکہ صحفور ایمان خان نیازی انہوں نے بھی ریسنٹی لہور کلندر کو بھی سپونسر کیا اور افوائیں اتنی گردش کر رہی ہیں کہ وہ تو فاکستان کے لیے جہاز بھی منگوا رہے ہیں کیا کہیں گے کیا حقیقت کیا ہے کہ جو سپونسر کیا گیا ہے ہمارا تو دعویٰ ہے کہ وہ بھی پونزی سکیم ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھو تائر نیسیر صاحب یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جب بھی اس میں انویسمنٹ کم ہو جاتی ہے لوگوں کے پیسہ آنا بند ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کر لیتے ہیں ابھی سپونسر کی کیا بات ہے اس نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے پاکستانی عوام کا پیسہ تھا اس میں لگا دیا ہے تو صرف اور صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ چلو ہم نے لاہور کلندر کے سپونسر بن گئے ہیں ان سے مزید انویسمنٹ پاکستانی عوام سے مزید انویسمنٹ اٹھائیں گے اور ایک بڑے بیمانے پہ ان کے ساتھ دوبارہ اگین فراڈ کریں گے جب بھی کوئی کمنی میں آپ یقین کریں جب بھی کوئی کمنی میں انویسمنٹ آنا بند ہو جاتی ہے تو وہ ایونٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو لالج مزید دے دیتے ہیں گاڑی ہوکے نیٹورک کروکے کہ تم مزید کام کرو اس میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا تو سپونسر کا کوئی وائدہ نہیں ہے اس کا بائک تھا کہاں بہے ہوا بائک اور پاکستان میں کتنے بائک بیج رہے ہیں اور کتنے پاکستانی عوام کو دیکھ رہے ہیں مطلب پیسے دے رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ ممبر سے ہمارے زیادہ ہیں تو ایک لاکھ ممبر کو اگر وہ تین تین ازار یا تیس ہزار روپے بھی منتی دے یا ست ہزار یا دس ہزار روپے تو ایک لاکھ ممبر کے کتنے پیسے بنتے ہیں آپ سوچ لیں توڑا سا صحیح نظیر صاحب یہ ذہن تھوڑا سا آوٹ چل جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کے مطابق بہت زیادہ حد سے چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے تو براو کیپ کا اگر آپ کہیں تو صرف دو سیٹیوں میں چل رہے ہیں وہ بھی خاص ایک مخصوص سیٹی میں کانڈلی لاہور میں اور کراچی میں آپ اس کے باوجود براو کیپ کو اگر آپ مثال اس کے کریم اور اوبر کا لگائیں تو کریم اور اوبر میں کتنے مطلب لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی اتنے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں ایک لاکھ ممبر کام نہیں کر رہے کہ ان کو پیسہ پورا کریں یہ جسٹ روٹیشن ہے آپ سے لے کے ان کو دینا ان سے لے کے ان کو دینا ان کے باوجود اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سپانسر کی بات ہے تاہر نسیر صاحب تو یہ یہی بات ہے کہ صرف عوام کو کچھ دکھا رہا ہے کہ چلو اور کچھ بھی نہیں ہے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ایسی سی پی نے آلریڈی ایک لسپ جاری کیا ہوا ہے جو لاسپ میں سب سے اس کا بھی ہے دو آزار انیس پہ بھی اس پہ لیٹر آیا ہوا تھا لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں کہ ابھی تک ایسی سی پی نے تو باقی کاملیوں کو تو بند کیا ہے جیسے جیٹی کو بند کیا جیسے مختلف تین چار کاملیوں کو اور بند کیا ہے لیکن اس پہ ابھی تک ایکشن نہیں لیا یہ مجھے نہیں پیتا دو آزار انیس پہ بھی میں نے ایک کمپلینٹ کیا تھا ایسی سی پی کے ساتھ میں نے بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آٹھ منت ہو گئے ہیں ابھی تک صرف نوٹس آ جاتا ہے ایکشن نہیں لیا جاتا آگے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا باقی پاکستانی عوام پہ اللہ رحم کریں بلکل شیخ حباس بہت زیادہ آپ نے روشنی ڈال دی بی فور یو کے اوپر اب آگے چلتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو مزید بھی اس حوالے سے بتائیں گے جس طرح آپ لاسانی گروپ کے جو مالک ہیں انیسو رحمان اسی عرب رپیہ شہریوں سے لوڑ کر پرار ہو چکے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بی فور یو کا مستقبل کیا ہوگا کیا سیفور رحمان خان میازی قانون کے کٹہرے میں آئے گا یا وہ بھی یہاں سے پرار ہو کے بیرون ملک چلا جائے گا ایکشن لیا تو یہ قانون کے گروپ میں لازمی آئیں گے باقی اگر پاکستان کے گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا اور اسی طرح یہ مطلب کام پہ کام پہ کام پہ کام پہ تو باقی کمیوں کی طرح اس کا بھی مطلب جو سیو ہے وہ رپو چکر ہو جائے گا اور کچھ بھی پاکستانی عوام اسی طرح رہتے رہیں گے دوسری بات آپ نے کہا کہ دو ہزار پندرہ میں یہ کمیلی سٹارٹ ہوئی تھی نہیں بھائی دو ہزار اٹارہ سے لے کر دو ہزار اکیس تک یہ کمی مطلب کام کر رہی ہے لیکن کیوں کام کر رہی ہے کیونکہ اس میں انویسمنٹ آ رہی ہے جب تک کہ کمی میں انویسمنٹ آ رہی ہے وہ کبھی بھی وہ کمی بن نہیں ہو سکتی کیونکہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے بہت زیادہ آ رہی ہے اور کم جا رہی ہے تو یہ کمی کبھی بھی بن نہیں ہو سکتی باقی اداروں کی بات ہے تو انشاءاللہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے لازمی مطلب کے عوام کے پیسے واپس بھی کر سکیں گے ادر وائز مستقبل اس کا بہت زیادہ بیانک ہوگا اور یہ لوگ باہر چلے جائیں گے یہاں پہ پاکستان کے جو عوام ہے جتنے بھی عوام ہیں وہ سارے رویں گے نہیں شیخ عباس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا لیکن ہمارے ذرائع ہمیں کچھ اور بھی بتا رہے ہیں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ آپ نے نیٹ ورکرز کو بھی بنقاب کیا ذرا سا روشنی ڈالیں گے کہ نیٹ ورکرز کیسے سادہ لو عوام کی برین واشنگ کر کے ان سے پیسے کٹھے کرتے ہیں کون کون سے سوہانے خواب دکھائی جاتے ہیں عام سادہ لو عوام کو کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو ڈبل ٹرپل پیسے ملیں گے صحیح سب سے پہلے تو یہ جو نیٹ ورکر ہوتے ہیں نا سر نیٹ ورکر کیا پوزیشن نیٹ ورکر کسی کمپنی کسی سی او کے پاس چلے جاتے ہیں نا ان سے ڈیل کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا انویسمنٹ دوں گا اتنا ٹیم بناوں گا آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گے وہ اسی ٹائم اس سے گاڑی سوٹ وغیرہ شوز وغیرہ اور گھر وغیرہ ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرا گھر بناو گے یہ کرو گے تاکہ اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں ان سے لاکھوں روپے تقریباً آٹھ نو دس لاکھ روپے میں ان کے ساتھ ڈیل فیکس ہو جاتی ہے وہ ان سے لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مطلب سیل کی طرف نکل جاتے ہیں تو آگے کسی بندے کے پاس چلا جاتے ہیں وہ آگے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنا سوٹ اٹھ بوٹ اٹھ آیا ہوا ہے ماشاءاللہ ان کے پاس گاڑی بھی ہے ڈریور بھی ہے اس ہی پہ ان کا برین واش ہو جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو فلانا کم نہیں کر رہا ہوں اس میں یہ ہے وہ ہے آگے سے بندے انویسمنٹ ان سے لے لیتے ہیں لیکن اگر وہ انویسٹر کام نہیں کرے گا وہ اپنے پیسو کے لیے رولے گا کیونکہ آلڈی نیٹ ورکر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے فری اکاؤنٹ سی او سے فری اکاؤنٹ لے کے اس میں لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا بس چلے شیخ عباس یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ نے نیٹ ورکرز کے اوپر بھی روشنی ڈال دیا آپ نے بتا دیا کہ بی پور یو بھی غیر قانونی ہے آل پاکستان پروجیکٹ بھی غیر قانونی ہے حکومت سے کیا اپیل کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی کمپنیز آئیں پیسے لوٹ کر فرار ہو چکی کوئی اس حوالے سے آپ کیا کیونکہ تبدیلی سرکار نے نعرے تو تبدیلی کے لگائے تھے ان کے دور اقتدار میں عوام بھی رو رہی ہے اور عوام کو لوٹا بھی جا رہا ہے کیا کوئی اپیل کریں گے وزیراعظم پاکستان سے یا دیکھر جو ادارے ہیں میں پاکستان کے گورنمنٹ سے عمران خان صاحب سے صدر پاکستان سے چیپ جسٹس سے صاحب سے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے نیب کے جعوید جعوید اقبال صاحب سے جتنے بھی پاکستان کے قانونی ادارے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا سر کہ جتنے بھی پونزی سکیم کے جو کمنیاں چل رہی ہے خدارہ پاکستانی عوام کو ان سے بچائیں دوسری بات عمران خان صاحب سے سپیشلی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بار بار اس چیز کے پیسے مطلب لگے ہوئے کہ ہم آئی ایم ایپ کا قرضہ کیسے دیں گے تو اگر آئی ایم ایپ کا قرضہ تو مطلب ایسے دیں گے کہ مطلب یہی سی او جو پاکستانی عوام سے انویسٹمنٹ لے دیتے ہیں سات سے پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ تک اگر آپ اسی طرح اعلان کریں ماشاءاللہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ماہر معاشیات بیٹے ہوئے اگر اسی طرح کوئی پلین بنا کے خود گورنمنٹ آف پاکستان ایک پلین بنا دے جسے عوام سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر عوام کو مندلی پروبٹ دیں گے اگر اس طرح کوئی پوسیبلیٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے ماہر معاشیات بینک جتنے بھی ادارے ہے کانونی ادارے اگر اس طرح کوئی ہے تو سارے بندے آپ کے ساتھ انویسمنٹ کریں گے وہ لوگ ساتھ آٹھ پرسنٹ دیتے ہیں آپ دو تین پرسنٹ بھی دیتے ہیں آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے لیکن لیکن میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی بھی مطلب نہیں ہے پلین وہ مجھے پتہ ہے کیونکہ ایسا پوسیبلیٹی نہیں ہے تو خدارہ پاکستانی عوام کے ساتھ میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں یہی بتاتا ہوں کہ ان سے دور رہے ہیں اس پرادیو سے دور رہے ہیں کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اگر ایسا پوسیبل ہوتا تو عمران خان صاحب بھی کوئی کم نہیں بناتا پاکستانی عوام کے لیے صدر پاکستان بھی کوئی کم نہیں بناتا پاکستانی عوام کے لیے جتنے بھی پاکستان کے قانونی ادارے ہے وہ بھی کوئی کم نہیں بناتا پاکستانی عوام کے لیے اور اس سے انویسمنٹ اٹھاتا لیکن ایسا کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے خدارہ پاکستان کے عوام اپنے آپ پہ رحم کرے اور ان پونزی سکیموں سے بچ کے رہیے تب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات والسلام جی بہت شکریہ شیخ عباس کہ آپ نے بی فور یو کی اوپر بھی روشنی ڈالی ناظرین اس سے پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آدم امین چودری ہیں وہ بھی پونزی سکیم کے تحت کمپنیز چلا رہے ہیں بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفور ایمان خان نیازی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بائیس کمپنیز ہیں ان کے پاس ٹریڈنگ کر رہے ہیں جیسے شیخ عباس نے کہا کہ ٹریڈنگ کا کوئی ایک ثبوت دے ملیشین کہتے ہیں کہ ملیشیا میں ان کی کمپنی ریجسرڈ ہے ملیشین حکام نے بھی ان کو غیر قانونی قرار دے دیا اور ہمارے ذرائع تو ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آلریڈی ایک اور درخواست ایف ای ای سائبر کرائم سیل میں بی فور یو کے خلاف دائر ہو چکی ہے اس کے علاوہ ذرائع میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیب کی جانب سے بی فور یو کے اوپر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور انقریب یہی لگتا ہے کہ اگر اداروں نے امانداری کے ساتھ اگر انکوائری کی تحقیقات کی تو بہت جلد بی فور یو کے جو مالک ہیں سیفور ایمان خان نیازی وہ بھی قانون کے گریفت میں ہوں گے ہم نے بہت کوشش کی کہ سیفور ایمان خان نیازی سے ان کا موقف جان سکیں انہوں نے ہمیں ضرور کہا کہ میں ہفتے کو آوں گا اسلام آباد آپ کو موقف دوں گا لیکن وہ نہیں آئے پھر مجبوراً ان کے موقف کے بغیر ہمیں یہ پروگرام کرنا پڑا اگر بی فور یو کے مالک سیفور ایمان خان نیازی اگر اپنا موقف دینا چاہیں گے تو واش ٹائمز کی ٹیم ان کا موقف بھی منوان چلائے گی ان سے سوالات و جوابات بھی کرے گی لیکن اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور ہمارے پاس آئیں ہم ان کا موقف بھی سنیں گے اور عوام کو آگاہ بھی کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ